میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 اگر فوج آئی تو بریانی نیہاری کھانے نہیں آئے گی یہ دالتیں لگانے آئے گی اور بیتر کر لیں آپ حالات کو نہ پیپلز پارٹی کے سندھ کارڈ کام آئے گا نہ ایم کیو ایم کے مہاجر کارڈ کام آئے گا بہ ان کا کریٹڈ کارڈ رہا جائے گا یا راشن کارڈ رہا جائے گا ٹیلی ویژن سانڈ بائٹس کا کھیل ہے اور سانڈ بائٹس سے کھیلنے والے جمعہ خیال سے کراچ پاکستان میں بہترین سانڈ بائٹس سے کھیلنے والے صاحب ہیں وہ آج کراچی میں موجود ہیں کراچی آئے تو ہمارے جنڈا 360 کے سٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب سر فوج اگر آئے تو بریانی نہاری کھانے نہیں آئے گی عدالتے لگانے آئے گی پیپلز پارٹی کا سندھ کارڈ نہیں رہے گا ایم کیو ایم کا مہاجر کارڈ نہیں رہے گا امیر کا کریٹ کارڈ رہے گا اور غریب کا راشن کارڈ رہے گا تو پھر کیا سیاستدان کا بورڈنگ کارڈ ہوگا میرے خال اس دفعہ بورڈنگ کارڈ ان کو نہیں ملے گا بورڈنگ کارڈ کافی استعمال ہو چکے ہیں اور جو یہ سمجھا جا رہا ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید فوج فوج نے ایک میسج ان کو ضرور دیا ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ میں اور وہ میسج ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ they mean business کیونکہ فوج پہ خود بہت ملبہ گئے رہے ہیں اس ملک میں جو استحقام پاکستان کے زامن ادارے یا لوگ ہیں وہ خود اپنے image اور اپنے مسئلے کی برقراری کے لیے جو ہیں crisis کا شکار ہیں اور فوج خود ایک بہت بڑا دار ہے اس کے اندر سے بھی بہت ساری آوازیں اور باتیں ہوتی ہیں اور وہ بھی ایک چیف کو سننی پڑتی ہیں لنگر سے لے کے کور کمانڈر کی میٹنگ تک اور جو پہلا پہلا دور ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بڑا آسان سا دور ہوتا ہے جون جون دور اور وقت گزرتا جاتا ہے پھر سب کی ارائے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور سب کی ارائے یہ ہے کہ اگر اب یہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر یہ بات نکل جائے گی ہاتھ سے اور یہ ایسی ایکسپریس ٹرین ہوگی اگر یہ چھوٹ گئی تو پھر نہیں پکڑائی گا لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جو کہ بانوے میں ہوا اور ہم نے بیشتر دیکھا ہے کہ فوجی آپریشن ہو جاتا ہے مارشل لاغ لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے بیان سے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر فوج آئے گی تو مارشل لاغ کی صورت میں ہی آئے گی اور پھر جب آئے گی تو پھر اپنا نظام لائے گی ظاہر ہے کہ اس وقت کال جو فوج کو دی جاری ہے وہ اس لیے نہیں دی جاری ہے وہ اس لیے دی جاری ہے کہ ہمارا جان مال امن و مان بحال کریں آکر یہ کال ہے یہ کال نہیں ہے مارشل لاغ دیکھیں مارشل لاغ ہر دفعہ کا دیکھیں ہر دفعہ کا ایجنڈا مختلف ہوتا ہے کسی دن چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے کسی دن چیف مارشل لاغ ایڈمیسٹریٹر ہوتا ہے کسی دن نہ مارشل لاغ کی گنجائش ہے نہ میرا خیالہ فوج اس طرف جائے گی لیکن اس ملک کو اس مسئلے سے نکالنے کے لیے پولیس ناکام ہوگی آج میرے ساتھ پولیس تھی یہاں کراچی میں آپ یقین جانے ہیں ان پر ترس آیا کہ انہوں نے کہا جی دو لیٹر ڈیزل ملا خرچ ہو گیا ہے اس کو پانچ سو روپے دیئے کہ آپ گھر واپس چلے جائیں یہ نمائے فکر رہی ہے شیخ صاحب سب نے یہ بات سنی بھی ہو گیا کہ ان کا ڈیزل میرے ساتھ چلے ختم ہو گیا ان سو پانچ سو روپے دیا ہے کہ آپ گھر چلے یہ پولیس بدترین دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے گھر دیئے اگر یہ کہیں کہ پولیس چلے ناکام ہے پولیس اگر سنجیدہ ہوتی تو ناکام نہیں ہے پولیس کے بعد رینجرز آ جاتی ہے اس کے ساتھ جو کراچی میں ہوئی ہے میرا خیال ہے رینجرز والے اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو ان کو جن مسائل کا سامنے ہے وہ ایک رینجرز والا ہی سمجھ سکتا ہے دیکھیں آپ جیسے انکرز کی ایک سوچ ہے ایک پولیٹیشن کی سوچ ہے اسی طرح وہ بھی ایک فوجی ہے جوان ہے اس کا معاشرہ ہے اس کی بیٹی ہے اس کی بہن ہے اس کی ماں ہے وہ کہتی ہے یہ یار آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسی سوسائٹی کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں ایسی فورس کو کہ اس طرح اس نے سرفراز شاہ کے ساتھ ایسے واقع ہوئے ہیں اوپر نیچے جو واقعات ہوئے تھے ایک دفعہ بہت بڑا سلاب آیا فوج نے وہاں بہت زبرتس کاروائی کر کے ایمیج کو بیلڈ اپ کیا لیکن سیاستدان کو ایک دم ڈر لگیا شباز شریف نے پہلی دفعہ زندگی میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے یعنی اتنا بڑا مزاق کہ موٹر سائیکل پہ وہ پہنچ گیا جناب اور کیمرہ بھی تھا اتفاق جس طرح وہ ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن میں ہوتا ہے اتفاق اور جو ہم فوٹو کھچواتے ہیں سلاب زدگان کے بعد اور پانچ منٹ بعد فوٹو چپتی ہے کہ دس روپے کی سابن کے لیے دس عورتیں لڑ رہی ہیں وہ ہماری اصل اکاسی ہے کہ کراچی کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایمکیوم کا مسئلہ ہے یا پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے یا پتھانوں کا مسئلہ ہے یا پنجابی کا مسئلہ ہے یا سندھیوں کا مسئلہ ہے کراچی اس ملک کا مسئلہ ہے کراچی نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ امداد آنی ہماری بندوں بھی ہیں ان کا اپنا ایجنڈہ ہے اور ان کی اپنی ڈیزائر اور ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کی آرمی کو ایک آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں ان کا ایجنڈہ ہے کہ پاکستان آرم فورسز کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنے ایک سیکنڈ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں رینجرز جو ہے وہ کام کس طرح کرتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہیں اگر معلوم کرنا چاہیں تو وہ میں کس سے بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہا ہوں معلوم کر سکتے ہیں لہٰذا وہ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جی کیا باتیں چل رہی ہیں سہستدانوں میں روڈ پہ عوام میں وہ اگر ایڈنٹیفائی کر لیں یہ پانچ مشکوک ہیں تو جو رینجرز آج کراچی میں ہیں ان سے ایڈنٹیفائی کر کے وہ کاروائی تو کرا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ دنیا میں جو بات چل رہی ہے کہ ایک سو بامن تریپن مرگیاں اور تین بکریاں اور چار بھینسیں اور تین بیویاں اور بارہ بچوں کے ساتھ ایک آدمی پانچ سال سے رہ رہا اور جس روڈ پہ رہ رہا ہے وہ روڈ شاید آپ نے نہیں دیکھی اس روڈ پہ ایم آئی کا بھی دفتر ہے اس روڈ پہ آئی ایس آئی کا بھی دفتر ہے بے شک یہ کہیں کہ یہاں ٹروپس نہیں تھے یا یہ تھا یا ریڈار بنتے پر دنیا کو ان حالات میں جو بندہ رہ رہا تھا اس نے تو پھر کیا یہ ریسکیو میشن بلوایا تھا کہ مجھے لے جاؤ یہاں سے تو ایسے مجھے ایک مطلب اس بات سے ہٹ کے اگر آپ مجھے یہ صرف بتا سکیں کہ کراچی میں مجھے لاپکی بات سے لگ رہا ہے کہ دو اس وقت بات نہیں فوج ایک طرف اپنا موں دھلوانا چاہے گی کہ بھئی سب بھولا رہے ہیں ایک عوام کی ڈیمانڈ ہے اتنی جلدی نہیں نہیں ابھی نہیں مردے رکھنے کی جگہ کم ہوگی مجھے میں خود مجھے نہیں آتا یہ انٹرنیٹشن وہاں لندن سے اور امریکہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر لگی ہے کہ جناب وہاں مردہ رکھنے کی جگہ ہسپتالوں میں نہیں رہ گئی ہے اور بے گناہ لوگوں کی لاشیں یہ ہمارا تعرف جاتا ہے دنیا میں اور ہم بڑے فکر چاہے ہیں اٹامک فورز ہیں جیسے ہم نے ایٹم بم نیفے میں رکھا ہوئے نہیں صرف نہیں لیکن ایک دیکھیں نا ایک طرف یہ بات ہے اور آپ نے کہا کہ فوج ہے وہ ابھی کچھ نہیں کرے گی ابھی حالات بہت خدا نہ کریں کتنی دیر تک انتظار کر سکتی ہے فوج یہ دیکھیں حل کیا ہے یہی سوال ہے دیکھیں حل یہ ہے کہ کیا فوج اس دن کا انتظار کرے گی کہ لوگ ان کے پیچھے بھی پڑ جائیں میں کل کے چینل میں بتا چکا ہوں جو لوگ چیف جسٹس کو میسیجز کرتے تھے وہ برائے راست کیانی کے ساتھ میسیجز کر رہے ہیں لیکن سر فرق یہ کیانی صاحب نے ابھی اپنے آپ کو ٹائم بائیک اس طرح کر دیا کہ انہوں نے کہا دیا ابھی اگر حکومت بلاتی ہے تو ہم آنے کو تیار وہ تو انہوں نے اب کہا دیا یعنی کہ برڈن اب حکومت پہ ہے حکومت انہیں ابھی نہیں بلانا چاہتی زہداری صاحب ابھی انہیں نہیں بلانا چاہتے یہ بھی لیکن آگے سوچنا ہے بدین میں سلاب آ چکا ہے سر اگر اس وقت حکومت سندھ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو دو صوبوں میں کیا انہوں نے سوات سے فوج واپس بلالی یہ بلالے نہ واپس کیوں نہیں بلالے کیا انہوں نے وزیرستان جنوبی وزیرستان یہ کہتے ہیں شمالی کی نہیں میں بات کر رہا کتنے ٹروپس ہماری کتنے ڈیو پڑے ہیں سوات میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ڈیو سے زیادہ ہی ہوں گے یا مجھے اس کی ایگزیکٹ نمبرنگ نہیں پتا کل یہ کہیں مجھے پھر یہ بعد میں مجھے فوجی فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے غلط بات کی تھی سوات میں پڑی ہوئی ہے یہ دونوں جگہ سے ٹروپس واپس آ سکتے ہیں اگر وزیرستان میں بھی گئی ہوئی ہیں بے شک شمالی میں وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے میڈل ایسٹ میں جو اتنا بڑا ریولویشن آ رہا ہے اتنا بڑا دنیا اپسٹ ہونے جا رہی ہے امیرکن ایکانومی کا جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے آپ ساری چیزوں کو دیکھیں جو امیرکن ایکانومی کی ریٹنگ اتنی بری لگ رہی ہے اور میڈل ایسٹ میں سے سارے لوگ اپنی دولت لے کر بھاگ رہے ہیں کوئی دبئی آ رہا ہے پاکستان تو کوئی نہیں آ رہا لیکن دبئی کی تباہ ایکانومی ٹھیک ہوگی جتنی گاڑی وہاں قطر کی اور دوسرے ملکوں سے نظر ہے یہ سی پورٹ جو ہے دنیا میں دو سی پورٹیں بہت اہمہ مستقبل کی کیا وہ بندر آباس ہوگی یا کراچی ہوگی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کراچی ہوگی اور گوادر کو کیوں ڈیویلپ اس طرح سے پراسٹ انٹرنیشنل ایجنڈے میں پانچ دس سال کچھ نہیں ہوتے پاکستان کی مستقبل کی جو جغرافی عصیت ہے چین کے ساتھ ہمارا بورڈر ہے ایران کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اس میں کراچی پورٹ کی بہت اہمیت ہے اور اس شہر میں اگر یہ فسادات پھیلتے ہیں اور ممکن ہے یہ سیول وار ہو جائے کراچی میں ابھی نہیں ہو رہی سیول وار ابھی بہت کم ہے یہ یہ خانہ جنگی نہیں ہے تو کیا ہے سر میرے خیال میں یہ خانہ جنگی نہیں ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اگر خانہ جنگی ہوتی تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا معذرت کے ساتھ ایک امیر علاقے سے ایک امیر علاقے میں آئے تو آپ یہ مرے گا سارا کٹی پہاڑی پہ اور وہ جہاں غریب یہ آگے لٹا پٹایا ہے دیکھیں اس پہ یہ جو ہمارا فرنٹیئر سارا ڈسٹرپ ہے اس کا بھی اثر ہے دیکھیں پتھان کو پشاور میں تو کوئی جعب نہیں ملے گا یا وہ پنڈی آئے گا اگر اس کا وہاں کوئی نہیں ہے تو سیدھا کراچی آئے گا یہاں ان کے پاکٹس ہیں اور اس کا حق ہے کراچی اس کا حق ہے لہور کیوں نہیں چاہتے لہور کیوں نہیں کوئی رکھتا دیکھیں لہور دیکھیں سیٹ اپ ایسا ہے دیکھیں ایک بندہ یہ ہے کہ یہ القاعدہ اور دوسرے لوگ سارے پاکستان میں کیوں آئے واپس کیونکہ یہ جنگ لڑے تھے ان کی دوستیاں ادھر تھی ان کی رشتہ داریاں ادھر تھی ان کو رستہ پتا تھا کہ یہ بنس روڈ ہے یہ فلانا روڈ ہے یہ ایم ایجنا روڈ ہے کراچی میں ان کے پہلے سے جس طرح القاعدہ کے لوگوں کے یہاں روڈ سے اور انہی جنگوں پہ ہے جہاں ان کے تلق اور دوستیاں تھی اسی طرح جہاں جب وہ وہاں سے اجڑ رہے تو کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کچھ نہ کچھ بڑے آدمی کے موہ سے گرتا ہے تو غریب کو مل جاتے غریب آدمی یہ سوچ کی آتا ہے کہ بڑے آدمی کے موہ سے جو گرے گا وہ مجھے مل جائے گا کراچی میں تو سیر سیول وار اب اگر یہاں ہو جاتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا آئے گا آنے والا بھئی آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں فوج آئے گی کس طریقے سے آئے گی میں اس پہ نہیں جانا چاہتا دیکھیں کیا کرے گی فوج دیکھیں اس ملک کی سردوں سے اب اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے میں پھر یہ ریپیٹ کر دا ہوں پچھلی دفعہ میں نے آپ کے پروگرام میں کراچی کہا تھا آج میں نے کہا تھا آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا کراچی میں بہت خون بہے گا میں نے آپ سے دو تین دفعہ بولا کہ ایمکیوم پی 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 کی تو مفاہمت ہو رہی ہے تو کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی بات صحیح نکلی کیا ایمکیوم اور پی 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 کی دل سے مفاہمت ہوگی نہیں ہوگی جیب سے ہو جائے گی جیبیں بھی میرا مطلب ہے اگر جیبوں کی ان کو عقل ہوتی اگر ان لوگوں کو خوبصورت لاشیں لڑکانے میں نوڈیروں میں پڑھی ہیں ان کے کوئی دولت نہیں کام آئی اور وہ بچارے بڑے بے سرو سمانی کے عالم میں اس دنیا سے دی بھوٹوز دی بھوٹوز افکورس ایک پانچویں اکسیجن ٹینٹ پہ ہیں وہاں دوبئی میں ان کی والدہ محترمہ دولت کسی اور کے کام آئی دولت کی کھیل جو ہے یہ سمجھنے سے اور عقل سے تلق رکھتی ہے آپ کرسل کے ٹیبل پہ بھی کھا سکتے ہیں اور چھابے پہ بھی روٹی کھا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پہ کھانا اپنی شان و شوقت سمجھتے ہیں لیکن یہ جتنے غریبوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جب اس شہر کے بڑے آدمیوں کے ساتھ ہو گا پھر مسئلہ ہل ہو جائیں گے صحیح ہے اور آپ کے خیال سے یہ بڑے آدمیوں کی طرف جائے گا روک نہیں سکتا کٹی پاری لیکن شیخ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ امیروں کے علاقوں میں تو یہ نہیں ہونا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہوگا جب ہوگا تو یہ حل ہوگا آپ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب دیکھئے آپ کہتے ہیں خانہ جنگی نہیں ہو رہی ابھی نہیں ہو رہی ابھی نہیں ہو رہی مویز میں پہلے صرف ایک بات آپ سے کلیر کرلوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن یہ کون کس کو میں پھر پنڈی میں رہا تھا نہیں نہیں یہ جو ہاتھ پیر کاٹ کے بوریوں میں بجوائے جا رہے ہیں یہ کون بجوائے کون فرد نہیں کون سی قوت ہے ان حیوانوں کے پیچھے ان حیوانوں کے پیچھے انسان ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا تو یہ بیکنس یہ ٹیرر انسٹل کرنے کی ٹیک ٹیکس ہیں اوپیسٹی ورنہ کوئی کسی کو مار بھی سکتا گلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ سب کوئی سوچی سمجھی سازش تو ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کس کی ہے کیوں ہے دیکھیں باز کات انسان کو پتہ نہیں لگتا جو بڑے لوگ کام کرتے ہیں وہ مذہبی تفرقہ بازی میں کر دیتے ہیں وہ لسانی بنیادوں پہ کر دیتے ہیں اصل مقصد ہے انرسٹ پھیلانا اور پھیلے گا انرسٹ کراچی سے کیونکہ اتنی بمباری ہوئی ہے فارٹا کے نو ایجنسیوں میں کش نہیں ہوا کراچی میں کوئی ایسا بڑا دیکھیں شہید بے نظیر بھٹو کے بعد میں نے نہیں سنا کہ کوئی سویسائیڈ اٹیک ہوئے میں نے نہیں سنا کہ سی ایکس فور استعمال ہوئے یا گن استعمال ہو رہی ہے تارگٹ کلنگ تارگٹ کلنگ یہ بھی کوئی جیت ہے دیکھیں یہ کولمبیا پاکستان میں کراچی میں پولیس کولمبیا سے زیادہ ہے ایکوڈور سے چلی سے منیلا سے یہ کہاں کا نمبر ہے شیخ صاحب 36,000 پولیس والے ہیں 18,000 جو ہیں وہ VIP ڈیوٹیز پہ ہیں باقی 18,000 میں سے صبح 9,000 کام کرتے ہیں وہ افتاری تک کیلئے کام کرتے ہیں اور جو شام 9,000 کام کرتے ہیں وہ سہری کے پیسے کمانے کے لئے دیکھیں یہ ایسے ہی ہے پاکستان میں پولیس آلے جیسے ریلوے میں 7,000 پولیس آلے ہیں ٹرین کوئی نہیں چلے سر لیکن یہ بات کمپلیٹ ہو جا ہے آپ نے کہا کہ انڈریس پھیلایا جا رہا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت تو یہ کون کر رہا ہے اگر آپ نہیں بھی بتا پا رہے تو موٹیویشن کیا ہے to what end یہ کیا جا رہا ہے دیکھیں ان لوگوں کے پاس ہر دو گروپ کے پاس ایسا بہتر محول پھر کبھی نہیں آئے گا کہ سارے لوگ آن بورڈ تھے ساڑھے تین پونے چار سال انکلیوڈنگ نواز شریف چاروں فورسز جو ہیں ایک ہی چھتری تھلے گزارہ کر رہی پھر وہ کون سی صورتحال بنی کہ سارے لوگ عوام کو ٹی وی دیکھیں جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو کوئی ٹی وی پہ آ رہا ہے وہ حقیقت پر بہن بنی ان کے they are not what they are let me repeat it they are not what they are or what they are doing that's not a pair of dress یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ وہ نہیں ہے جو کرنا چاہتے ہیں اور جو ہو رہا ہے وہ وہ نہیں ہے جو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سیاسی جماعتیں ملوث ہیں دیکھیں سیاسی جماعتیں کیا چیز رہ جاتی ہیں پھر اگر یہ اگر کل پرسوں mqm دوبارہ چلی جاتی ہے آٹھ دس دن میں اور پھر بھی یہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر تو دونوں کارڈ خراب ہو گئے نا سندھ کارڈ بھی مہاجر کارڈ بھی اور مہاجر کارڈ کیسے خراب ہو شیف صاحب مہاجر ایک حکومت میں ہوں گے مہاجروں کی لاشیں جائیں گے مہاجر کیسے بیٹھے گا یہ غلط خبر چلتی ہے کاراجی میں شاید آپ نے مس کر دی ہو کہ و گیارہ جو ہے وہ سوراب گوڑ سے اغواہ ہو گئی یہ خبر چلتی ہے و گیارہ کی روٹ میں سوراب گوڑ کے علاوہ کوئی پشتون علاقہ نہیں آتا لہذا خیال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سارے مہاجر اغواہ ہو گئے یہ خبر غلط تھی دیکھیں جو خبر پھیلتی ہے میری باس انہیں اس چوبیس گھنٹے کے دوران خبر پھیلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خبر ہر خبر کے پیشے بھی ایک سوچ ہوتی ہے جو وار ٹیکٹس ہے جو میڈیا ٹیکٹس ہے میڈیا میں آپ موبائل کو بھی لیں میڈیا میں انٹرنیٹ کو بھی لیں میڈیا میں آپ ایس ایم ایس کو بھی لیں میڈیا میں آپ ریڈیو کو بھی لیں جو وار ٹیکٹس ہیں اس میں جب ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کو حل کرنے کی بھی سٹیٹیجز ہوتی ہیں اگر کچھ سوچا جائے اس وقت تو سوچا صرف ایک جا رہا ہے آج میں جس کراچی میں جس فلائٹ پر آئے ہوں سارے وزیر تھے ان کی فکر اور سوچ اور گفتگو سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو کراچی کی فکر ہے کسیس کی فکر تھی پھر ان کو یہ نہیں تھا کہ ہم ایک ایسے شہر سے جو لوگ مر رہے ہیں جن لوگوں کی جانوں کو خطرات ہیں جو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیج پا رہے ان کے مسئلے آ رہے ہیں جو لوگ حکمران ہیں ان کے مسئلے آ رہے ہیں تو شیخ صاحب یہ پھر کوئی ٹپنگ پوئنٹ آتا ہے نا کہ بس اب بہت ہو گیا یہ دیکھیں یہ سب جگہ محسوس کیا جا رہا ہے اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا تو شاید نہ ہو مہینے دو تین مہینے نہ ہو تو شیخ صاحب ان دو تین مہینے کیا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے جی پچاس پاکستانی دن کا مرتا ہے تو دیکھیں آپ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا ونڈے جس دن یہاں نہیں مرتے چھ سات تو لو اب یہ کوئی خبر نہیں ہے کراچی میں سات آٹھ آدمی مر گئے ہیں آج مرے ہیں یہ کوئی خبر نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ کم ہے خبر نہیں ہے اگر دس یا پندرہ بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ معمول ہے جس دن یہ نہیں مریں گے اس دن خبر ہوگی کہ بھئی کراچی میں آج مرنا بندوں کا بے گناہ لوگوں کا اب کراچی میں کوئی خبر نہیں ہے اور انٹرنیشنلی دیکھیں آپ ایکانومی پڑے ہوئے لوگ ہیں میں تو دیسی سا آدمی ہوں کیا اس ملک میں انویسمنٹ آئے گی اس ملکی سٹاک اکسچینج اور اس ملکی سیاست دونوں ایک ہی پلے میں بیٹھی ہوئی ہیں اگر یہ دو ہزار پوائنٹ گرتے ہیں تو انویسٹر کیا یہاں آئے گا اور تیس لاکھ لوگوں کو جو جاب چاہیے وہ ملے گا کیا یہاں یہی سوال اٹھتا ہے کہ جب فوج کے پیسے امریکہ سے بھی رک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ معیشت کا بھی حال برا ہے تو پھر فوج نے فوج کو بھی چلانا ہے اور ملک کو بھی چلانا ہے ملک نے ملک کو چلانا ہے کم سے کم تو ان حالات میں پہلے شاید صحیح کہتا ہے اس کا میں آپ کو مقصر جواب نوں فوج یہ بھی سوچتی ہے کہ ہم آئیں تو کیا اس کو چلا پائیں گے یا نہیں پائیں گے لیکن سر ابھی چلانے کی بات ہی نہیں میں کہتا ہوں ایک دس دن کے لیے آتے ہیں کلین اپ آپریشن کے لیے دس دن کے لیے آتے ہیں لیکن آپ کے لیے شاید چار کمانڈوز پولیس کا مر جانا کوئی خبر نہیں تھی یہاں روز لوگ مر رہے ہیں دنیا میں بڑی خبر تھی کہ ایک پولیس بس پہ لوگوں نے گولی چلا کے پانچ کمانڈوز مار دی آپ کے لیے شاید کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ برطانیہ میں رات بارہ بارہ بجے انہوں نے دالتیں لگائیں پندرہ سو لوگ انہوں نے پکڑیں بارہ بجے جس کو سزا ہوئی ہے اس چیز کی یہاں ضرورت ہے بے شک نکاب پین کے ڈالیں جب پاکستان میں پچھلے تین سال سے کوئی سزا نہیں ہوا بڑے بڑے لیڈر آ کے کہتے ہیں جی اس کے پاس ستر کیس تھے اس پہ نوے کیس تھے اور وہ زمانت پہ باہر نکل گیا تو قصور کس کا ہے جب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گئے کہ ایسے جج کی جس کے پاس نہ بندوق ہے نہ قرائے کے سپائی ہیں نہ کچھ ہے تو پھر وہ کیا کرے گا تو قوم کہا ہے پھر مردہ ہوگی پھر جمعہ بزار ہو گیا دن سنڈے مارکٹ ہوگی پھر یہ سنڈے مارکٹ ہوگی ہے پھر ایک روٹ پہ کٹنٹ کیا جا رہا تھا ایک روٹ پہ جناسہ ہوتا ہے قوم نکلے باہر میں کہتا ہوں قوم نکلے باہر جس دن کسی مہاجر کی جان بچانے کے لیے پتھان نے جان دے دی اور پتھان کے کھوکے کو بچانے کے لیے دو مہاجر مر گئے یہاں پہ فضاء بہتر ہو جائے گی یہاں تو یہ ہے اگر مہاجر مر رہا ہے تو مر رہا ہے اگر پتھان انسانیت جو ہے وہ مر چکی ہے سیاست اور مفاد جنم پا چکا ہے اور جو مفاد مفاد کی فلم کے ڈریکٹر ہے یہاں پہ اگر وہ یہ سمجھ دیں گے یہ مفامت کی فلم جو ہے بہت ہاؤس فل جائے گی میرا خالی یہ ڈبا ہونے جا رہی ہے کافی یہ مفامت کی فلم ہے یہ ایک سال اور چلنی ہے سینٹ کے الیکشن ہو جائیں پھر شاید پارٹ ٹو بنے گی پھر تو پارٹ ٹو بنے گی پھر میں کیا اگر ایک آدمی دیکھتے ہوئے مو سے قوم اگر مکھیاں کھائے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں پھر میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا تو آپ کہنے بہان نکلیں یہ تو بڑی جنرل بات ہے قوم بہان نکلے قوم جو ہے روڈوں پہ آ جائے یہ ایسے نہیں ہوتا سار جج بھی جب بحال ہوئے تھے تو ایک ارگنائز طریقے سے دیکھیں جی اب جج بحال ہوئے تھے ٹھیک ہے آپ ساری آپ نے میڈیا نے کہنا شروع کر دیا آزاد جیوڈیشری کیا پچھلی دفعہ قید جیوڈیشری تھی پہلے بھی آزاد جیوڈیشری تھی جب آزاد یہی جیوڈیشری تھی ایک سیسیوں کے بعد یہی تھی دیکھیں انہوں نے جو آرڈر دی ہیں کیا اس جیوڈیشری نے اس گورنمنٹ کو ڈسٹرپ کرنے کا کوئی آرڈر دی ہے کوشش تو کیے سار مسئلہ مسئلہ یہ تو ایسی آپ پروگرام کی فلنگ کر رہے ہیں آپ مجھے وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا سیریس کا ہے نہیں سیریسلی کچھ نہیں کیا سر یہ آپ کے جو اداروں کے ہیڈز کو ہٹانا ہے ان کی انویسٹیگیشن کے حالے سے آرڈر کر رہے ہیں کچھ تو کر رہے ہیں بارال امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے انڈیا میں تین وزیر جیل گئے ہیں یہاں بھی ایک ہی گیا ہے وہاں ایک انو ہزاروں نکلے یہاں کا کون ہوگا وہ یہاں ہر شہر میں انو ہزار ہیں آپ ہیں میں ہوں یہ ہیں اگر ہم بنے دو اگر ہم یہ بس سو جائے راد لسی بھی تو آپ کیوں نہیں بنتے ابھی آپ کی پارٹی ہے دیکھیں ہماری تو دو سال اس مارد دیکھیں میری بات سنیں آپ کیوں نہیں یہ کرتے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہر آدمی آج کل یہ کہہ رہا ہے دیکھیں ہمارے پارٹی ایک چھوٹی پارٹی ہے ہمارے وسائل بڑے چھوٹے پارٹی ہیں یہ جو ہم نے اسی پچاسی لیسنس جاری کی تھے ٹی وی کے ہم نے اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ قوم کی فکری سوچ کے لیے کہ ایک بے بست ستر سال کا آدمی کے پیچھے اگر قوم چل سکتی ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں یہ مل آنا رہا ہے دیکھیں قوم کو آپ نے بھلا دی ہے کہ پچاسی روپے کی چینی ہے کوئی نکلا ہے اس ملک میں کہ گیس نہیں ہے کوئی نکلا ہے اس ملک میں کہ لوڈ شنڈنگ نہیں ایسا یہ ایک ماسٹر پلین ہے کہ ویسٹرن انٹریسٹ میں ان سب لوگوں کا انٹریسٹ ہے دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ چوزا کیوں میں اس کا انڈ گیم کیا ہے اس کا انڈ گیم یہ ہے کہ یہ بے وکوفوں کا استبل ہے بے وکوفوں کا جمعہ بزار لگایا یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کٹھی کر کر کے باہر کے بینک بھر لیں گے الٹی میٹلی یہ لوگ بھی خسارے میں رہیں گے شیف صاحب یہ جو کشتی ہے پاکستان صحیح ہے سب جو امیر ہیں جو ان کے ذاتی مفادات ہیں جن کے ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں وہ تیسری منزل پہ رہتے ہیں فرس کلاس کیابن میں ٹھیک ہے لیکن پہلی منزل ڈوب گئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری ڈوبنے لگی کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سر جب پوری کشتی ڈوب جائے گی تو یہ بھی ڈوبیں گے اس سے پہلے ڈوبیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دیکھیں انہوں نے سب کچھ یہاں سے بنایا یہ آس درجے کے لوگ تھے یہ کوئی بڑے سپر مائنڈ نہیں تھے دیکھیں سارے لوگ آپ جتنی لیڈرشپ ہیں ان کی بائیو گرافی پڑھیں یا انہوں نے سپورٹس کی بنیاد پر ان کو داخلہ ملا ہے کالجوں میں یا اببہ کی بنیاد پر نہیں یا ڈونیشن کی بنیاد پر والد صاحب کی بنیاد پر ڈونیشن کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ دو غسل خانے بنا دو ایک چھت بنا دو اور اس نے کہا کہ گراؤنڈ میں دو پلر لگا دو اور چلو جی یہ ہمارا دیکھو ان کو نیم اور فیم چاہیے لیکن سر جب ڈوبیں گے تو نیم اور فیم بھی تو جائے گا وہ غداب اس کٹیم بھی جائے گا دیکھیں کیا انسان کے اندر جو ایک میں اپنے میری میرا حلقہ میرا ضمیر ہے اگر میں یہاں آیا ہوں تو یہ سوچ کے آیا ہوں کہ میں یہاں آ رہا ہوں لوگ اس بات کو سنیں گے اگر میرا حلقہ ضمیر یہ سمجھے کہ میں کمپنی کی مشہوری کے لیے آیا ہوں میں نے اپنے اسفتال کی پروجیکشن کرنی ہے میں نے کہنا ہے جناب علی ہم نے بنا دیا اور آواز بڑی اچھی ہے آواز ایمیٹیشن بڑی اچھی ہے تو ہم نے یہ بنا دیا اور ہم نے جناب علی کمال کر دیا اور اس طرح تو ہمارے غریبوں کا غریبوں کا کون آدمی مزاک نہیں اڑا رہا لوگوں ہر آدمی جو ہے دیکھیں لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس دفعہ یہ انسان کے بچے بن گئے ہیں آٹھ ہٹھ دستہ سال باہر لگا کے ہیں یہ آٹھ سال جیل کاٹ کے ہے یہ آٹھ سال مکہ مدینہ کے لگا کے ہے اس کو اکل آگئی ہوگی تین سال پاس پتہ لگتا ہے یہ بگلول کے بگلول ہے یہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے نہ انہوں نے نصیت دی نہ انہوں نے اکل دی کھانا پینا بھی ان کا آرام کیا دیکھیں آپ میں دیکھیں بوئے وقوف قوم اس لیے کہ ہم نے اس کو تھرڈ آپشن نہیں ایک ہی شخص کو ہم نے غبارے میں آوا برتے جا رہے ہیں اور وہ بھی سارا امیج اپنے پر بلڈ اپ کرتا جا رہا ہے جب اس کی پارٹی میں حق کی آواز اٹھتی ہے خواہو جوید حاشمی ہو خواہو سر انجام ہو خواہو کوئی اور ہو نواز شریف کیوں چھپے ہیں کراچی کے حوالے سے وہ عمرے پہ گیا ہوئے ہیں نہیں شہباز شریف اب بدین آتے ہیں کراچی میں ہرڈلی چند گھنٹے آئے تھیں انہوں نے شاید گزارے تھے ائرپورٹ پہ کی تھی ائرپورٹ پہ پریس کانفرنس کی چلے گا یعنی پی ایم ایلنون تو لگ رہا ہے کہ کوشش ہی نہیں کر رہی ایک اپوزیشن کا رول ہے دیکھیں کسی نے اپوزیشن کا رول اس گورمنٹ میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اسمبلی ایک ڈیبیٹنگ کلاب بن گئی ساری اسمبلی کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس ڈیبیٹنگ کلاب کا کوئی رول آئے ان کی کہنے پہ کوئی تبدیلی ہوئی کوئی انٹرنیٹ پالیسی فارن پالیسی بدلی کوئی اکانومی بہتر ہوئی کوئی انہوں نے قوم کو تھاٹفل اپروش دی کہ یار ہم یہ لیگل چیزیں جو کچھ قانون بن رہا ہے اپنے لیے بن رہا ہے جج بہال ہوگے جی تحریک سے لوگوں کی تحریک سے جج بہال ہوگے فوج فال ہوگی جی تین سال مزید کے لیے فوج فال ہوگی جی تین سال پوری ایکسٹینشن اور ہوگی جی بیروکریسی جو ہے انیس سے اکیس اور اکیس سے بائیس سے چل کے جس کو جہاں لگانا تھا وہ لگا ہوا ہے جس نے جو کرنا ہے وہ کاری بدحال لوگ ہوگے جن کا کوئی نہیں شیخ صاحب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے لیکن شیخ صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ وہ کون سا شیر ہے شیخ صاحب کہ دل ناوبید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام لیکن شام ہی تو ہے ہماری تو شامیں غریبہ ہی ہوتی جا رہی ہے وہی آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد کہ یہ شام کب ختم ہوگی اور کس طرح ہوگی اور اس میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے لیکن ایک بریک کے بعد شیخ رشید احمد کے ساتھ